ایجی سندھ غلام نبی میمن کی جانب سے سو پولیس آفیسرز پر مشتمل فورس کراچی سے حیدر آباد پولیس کے حوالے کر دی گئی پولیس ہیڈکوارٹرز میں منعقد تقریب میں خطاب کرتے ہوئے دی آئی جی حیدر آباد پیر محمد شاہ کا کہنا تھا کہ پہلی مرتبہ ٹرافک مسائل پر قابو پانے کے لیے کوئک رسپونس فورس تشکیل دی گئی ہے شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ٹرافک کا ہے جسے تمام اداروں کے تعاون سے حل کریں گے ڈیویجنل کمیشنر بلاول میمن کا کہنا تھا کہ ہیدر آباد کے ٹرافک کے مسائل حل کرنے کے لیے پانچ کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں شہر کا ماسٹر پلان نہ ہونے کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تقریب سے اس اس پی ہیدر آباد امجد شیخ ڈیپیٹی کمیشنر فواد غفار سومرو ہیدر آباد اسمال چیمبر کے صدر فاروخ شیخانی اور ڈرسٹرک ٹرافک مینجمنٹ بورٹ کے سیکریٹری جاوید اقبال نے بھی خطاب کیا